امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا ہے کہ ایراکی دار الحکومت بغداد میں امریکی صفارت خانے پر حملے کا ذمہ دار ایران ہے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ اب ایراک اور واشنگٹن کو اپنے شہریوں کی حفاظت خود کرنا ہوگی امریکی محکمہ خارجہ نے واشنگٹن سے جاری بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایراک کے وزیراعظم مہدی اور صدر سالح سے فون پر بات کی ہے اور کہا ہے کہ بغداد میں امریکی صفارت خانے کی حفاظت ایراک کی ذمہ داری ہے اگر امریکی صفارتی عملے کو نقصان پہنچا تو واشنگٹن جواب دینے کا حق بجانب ہوگا ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ آزاد ایراک پر یقین رکھتا ہے امریکی صدر نے ایراکی رہنماؤں کو بتایا کہ امریکی صفارت خانے پر حملے میں ایران ملوث ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے بیان میں کہا کہ بغداد میں امریکی صفارت خانے پر حملے سے واضح ہو گیا کہ امریکہ اور ایراک کو اپنے شہریوں کی حفاظت خود کرنا ہوگی ایراکی مظاہرین کے امریکی صفارت خانے پر حملے اور توڑ پھوڑ کے دوران پولیس کاروائی میں باسٹھ افراد زخبی ہوئے تھے